اسلام علیکم کلاس 3 میں آپ کی اردو کی اونلین ٹیچر ہوں تو سٹویڈنس آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 21 کھولیے ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے نصر نگاری نصر نگاری کی بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی عنوان دیا جائے تو آپ اس کے بارے میں سوچ کر غورہ فکر کر کر اس کے بارے میں جو بھی آپ جانتے ہیں اس کو آپ لکھتے ہیں تو یہ نصر نگاری ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمارے پاس انہوں نے دیا ہوئے کہ ایک صفحے کا عقص دیکھئے مطلب جو آپ کا اگلا صفحہ ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے آپ بھی اسی طرح اگلے صفحے پر دیئے گئے سوالوں کی مدد سے پیراگراف لکھئے اس نصر پارے کو اچھا سا عنوان بھی دیجئے تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں ایک ٹوپک دیا ہوا ہے وہ ہے میرا پسندیدہ جانور تو اس کے اندر انہوں نے میرا پسندیدہ جانور ہے اس کے بارے میں لکھا ہے آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ضرور پسندیدہ اینیمل مطلب فیوریٹ اینیمل ہوگا پسندیدہ جانور ہوگا تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ کس کا نام لکھا ہے دیکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پہلے میرا پسندیدہ جانور بندر ہے وہ پاتو بھی ہوتا ہے اور جنگلی بھی تو وہاں کے جو بندر ہوتے ہیں وہ پالے بھی جاتے ہیں پالتوں بھی ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے مختلف حرکتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں اور وہ بلکل ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی انسان حرکت کر رہا ہو انسانوں کی طرح وہ بلکل ایسے حرکتیں کرتا ہے اور جو جنگلی بھی ہوتے ہیں جنگل میں رہنے والے جو بندر ہوتے ہیں وہ جنگلی ہوتے ہیں وہ پھرتیلا پھرتیلا مین بہت زیادہ ایکٹیو اور پتلا سمارٹ سا شرارتی اور نکال ہوتا ہے نکال مین نکل کرنے والا مطلب اس کے سامنے اگر کوئی حرکت کرو کوئی کرو تو وہ فوراں سیم ٹائم پر اس کی نکل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا رنگ برا ہوتا ہے برا مین براون کہ جو بندر ہے اس کا رنگ برا ہوتا ہے اس کی خال نرم اور ملائم ہوتی ہے آپ نے بھی اکثر بندر دیکھا ہوگا اگر کہیں سیار کرنے جائے مری والی سائٹ پہ تو وہاں پہ بہت زیادہ بندر ہوتے ہیں اور اکثر ہمارے گلی محلوں میں بھی کچھ آتے ہیں مداری وہ بندر کو لے کر آتے ہیں ان کا تماشا دکھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جو اوپر کی خال ہوتی ہے وہ بہت نرم ہوتی ہے اور اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت ملائم ہوتے ہیں اس کی شکل گول اور چھوٹی ہوتی ہے بندر کی شکل جو ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی اور گول ہوتی ہیں کہ اس کی جو آئیز ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں اور گول گول ہوتی ہیں اس کے دانت چھوٹے اور سفید ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھے ہوں گے شاید بندر کے دانت کہ اس کے جو دانت وہ بلکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور سفید اس کے دم لمبی ہوتی ہے تو واقعی اس کے جو دم بھی وہ لمبی ہی ہوتی ہے اگلا پیرگراف دیکھیں بندر چاروں ہاتھ پیروں سے چلتا ہے مطلب کہ جو بندر ہے اس کے جو ہاتھ دو ہاتھ اور دو جو پاؤں ہوتے ہیں وہ مطلب پیروں سے ہی چلتا ہے وہ چھلانگے بھی لگاتا ہے اس کے غزہ کیلہ ہے بندر کو جو سب سے زیادہ پسند ہے جو چیز کھانا وہ کیلہ ہے تو بندر بہت زیادہ کیلہ کھانا پسند کرتا ہے وہ بڑی بڑی چھلانگے لگاتا ہے ایک درک سے دوسرے درکت پہ چلا جاتا ہے منٹوں میں اس طرح وہ درکتوں پر رہتا ہے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ درکتوں پر رہتے ہیں اکثر جنگلات میں اور جو پالتو جانور ہیں مطلب پالتو بندر ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں نے پالے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے گھروں میں کوئی پنجرہ بنایا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ان کو رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں بندر کی خاص بات کیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے مندر مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ مستیاں کرتا ہے اور یہ جو میرا پسندیدہ جانور نے لکھا ہے جس کا یہ پسندیدہ جانور بندر ہے اس کا نام ہے حمزہ مقتار جو کے نیچے لکھا ہوا ہے تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو خاص بات مجھے پسند ہے وہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے مطلب کہ جو بندر کو جو پالتو ہوتا ہے بندر اس کو جیسا ہم سکھائیں گے حرکتیں وہ اسی طرح یہ کرے گا تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بندر بہت پسند ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے اور مستیاں کرتا ہے تو اس کے اندر ہم نے جو جانور بندر ہے اس کے بارے میں سب کچھ پڑا اس کی جسامت کے بارے میں اس کی گزا کے بارے میں اس کی آنکھوں کے بارے میں پھر وہ کیسے چلتا ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ کیسی کیسی حرکات کرتا ہے یہ سارا کچھ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے میرا پسندیدہ جانور میں تو یہ کیا ہے کہ وہ پالتوں بھی ہوتے ہیں جنگلی بھی ہوتے ہیں وہ پھرتیلہ اور شرارتی ہوتا ہے وہ فوراں سے نکل کرنا سیکھ جاتا ہے اس کا رنگ براؤن ہوتا ہے اس کی خال نرم اور ملائم ہوتی ہے اس کی شکل گول اور چھوٹی ہوتی ہے اور بندر کی جو آنکھیں ہیں وہ بڑی بڑی اور گول ہوتی ہے اس کے دان چھوٹے اور سفید ہوتے ہیں اور اس کی جو دم ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے پیچھے سے پھر ہے جو بندر وہ اپنے چاروں ہاتھ پیروں سے چلتا ہے مطلب کہ اس کے دو جو ہاتھ ہوتے ہیں اور دو جو پاؤں ہوتے ہیں ان چاروں سے وہ چلتا ہے اور وہ بیٹھ بھی جاتا ہے جب وہ بیٹھتا ہے تو دو کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ وہ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے پھر کیا ہے کہ وہ چھلانگے لگاتا ہے اس کی جو غزہ ہے پسنددہ خوراک جو کھانا پسند کرتا ہے وہ ہے کیلہ اور وہ درختوں پر رہتا ہے اور جو پالتو بندر ہوتے ہیں وہ گھروں میں بھی پنجرے بنا کر رکھ سکتے ہیں پھر اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ وہ کھیلتا ہے اور وہ مستیاں کرتا ہے اس کو جس طرح ہم جیسی حرکات سکھاتے ہیں وہ اسی طرح کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا پسنددہ جانور جو تھا بندر تو تھری کلاس یہ تو ہم نے کی پڑھائی نصر نگاری کے بارے میں کہ جو نصر نگاری ہے وہ کیسے کرتے ہیں تو آج ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے لفظی گنتی تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ لفظی گنتی کسے کہتے ہیں مطلب اردو میں ایک دو تین چار پانچ اس طرح تو وہ آپ نے ایک سے لے کے پندرہ تک کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے وہ اس کا اصلاح طریقہ ہے آپ نے میں آپ کو جو سکھاتی ہوں یہ لفظی گنتی ہم نے ٹو کلاس میں بھی کی تھی آئی ٹھنک ہم نے کی تھی ایک سے پینتیس تک آپ کو پینتیس تک کروائی تھی تو ہمارا آپ کا جو سلیب بس ہے اس کے اندر ہماری جو گنتی ہے وہ ہے ایک سے پندرہ تک تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے آپ کو دس تک بلکہ بیس پچیس تک تو آپ کو بلکل صحیح آتی ہوگی تو آپ نے یہ جو لفظی گنتی ہے وہ کیسے کرنی ہے میں آپ کو ایک طریقہ بزاتی ہوں ہم اس کو توڑ جوڑ کی شکل میں کریں گے جیسے آپ کے سامنے ایک پیج ہے اس کی اوپر انوان ہے لفظی گنتی تو اس کے اندر کیا ہے کہ علف پلس بنید پلس کاف کیا بنتا ہے ایک تو اگر بنید آئے تو اے کی آواز آتی ہے چھوٹی اے کی آئے تو اے کی آواز آتی ہے تو یہ ایک ہے تو یہ اے کی آواز آتی ہے تو اس میں بنید کا استعمال ہوگا پھر ہے دال پلس واو دو تے پلس چھوٹی پلس نون تین چے پلس علف پلس رے چار پے پلس نون پے پلس علیف پلس نون پلس چے ان سارے ورڈز کو ملائے تو بن جاتا ہے پانچ پھر ہے چے پلس دو چشمی ہے چھے سین پلس علیف پلس تے ان تینوں ورڈز کو ملائے تو بن جاتا ہے سات پھر ہے علیف مدہ پلس تے پلس دو چشمی ہے آٹ پھر نون پلس واؤ نو دال پلس سین دس پھر ہے گاف پلس بڑیے پلس علیف پھر رے اور گول والا ہے ان سارے الفاظ کو ملاتے تو بنتا ہے گیارہ پھر ہے بے جمع علیف جمع رے جمع گول والا ہے بارہ پھر ہے تیرہ تے پلس بڑیے پلس رے پلس ہے تیرہ پھر ہے چودہ چے پلس واؤ پلس دال پلس گول والا ہے چودہ ہمارا جو آخری ورڈ ہے پندرہ وہ ہے پے پلس نون پلس دال پلس رے پلس گول والا ہے پندرہ تو یہ ہماری گنتی ہے ایک سے لے کے پندرہ تک ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ تو آپ نے جو اپنا assignment میں homework کرنا ہے وہ اسی لفظی گنتی کا کرنا ہے جو ہم نے نصر نگاری کی reading کی وہ ہماری practice کے لیے تھی کہ اگر آپ کسی جانور کے بارے میں جو آپ کا favorite ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے لکھنا ہو تو آپ کون کون سی چیزیں لکھیں گے تو اس کے بعد جو آپ نے homework کرنا ہے اپنا assignment میں وہ ہے لفظی گنتی ایک سے لے کے پندرہ تک اور اس کو آپ اپنے assignment میں کرنا ہے بہت اچھے سے کرنا ہے اور اچھی handwriting میں کرنا ہے تو یہ بس آپ کا اتنا سا homework ہوگا تو اب ہم ملتے ہیں اپنے next lecture میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ